بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ قوت اللہ باللہ یا ہیو یا قیوم کتاب ذکر الہی جہاد اکبر صفہ نمبر دو سو تئیس ایسے ڈر جیسے تُو اسے دیکھ رہا ہے اور ایسے رہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے ذکر و طاعت و تبلیغ و خدمت میں جو دم گزرے غفلت کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تیرا کوئی بھی دم ذکر یعنی یاد سے خالی نہ گزرے اور کوئی بھی دم غفلت میں نہ گزرے مر کر جینے والے نے صرف یہ خبر سنائی زندگی کا جو وقت غفلت میں گزرا نہ پسند گزرا ذکر الہی سے غفلت ماسیت ماسیت گناہ گناہ سے پریشان کن حالات کی نمود ماسیوہ خیالات گناہ کے تخم جسم الوجود سے خیالات کو رخصت کرنا تیرے میرے بس کی بات نہیں اللہ جب چاہتے ہیں جسم الوجود کو جملہ ماسیوہ خیالات سے پاک فرما کر اپنے ہی خیال یعنی اپنے ہی ذکر میں مہو کر لیتے ہیں اور یہ آلہ درجے کی انایت ہوتی ہے خیال جب ذکر الہی میں مہو ہوا بلند ہوا مہویت ذکر الہی کی جان جب وساوس کا شکار ہوا پست ہوا پست تر تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر شہ ہیچو بیکار ہے اہلِ ذکر ہر ذکر کو آخری ذکر تصور کیا کرتے ہیں اس لئے کوئی بھی دم ذکر سے خالی جانے نہیں دیتے یہ سانس جو تیرے نزدیک کوئی چیز نہیں بڑی ہی چیز ہے زندگی کا سارا دارمدار اس ہی پہ موقوف ہے سانس ختم ہر شہ ختم اور اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ تیری سانس ہی کے اندر وہ پشیدہ ہے اکل مندی یہ ہے کہ تیرا کوئی بھی سانس جستجو سے خالی نہ ہو اور ذکر الہی بہترین جستجو ہے کسی اور طرح یہ گھونگٹ کبھی نہیں اٹھ سکتا جو کچھ پڑا یہ سنا گیا اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی